اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا وہ دو کام کون سے ہیں جو قربانی کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے کر لینے ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کیلے ٹیسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہہ سانی اور بروقت پہنچ سکیں کیونکہ قربانی کا چاند نظر آنے والا ہے کچھ ایام باقی ہیں قربانی کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ دونوں کام آپ نے کر لینے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی و بارک و صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد یعنی یکم ذلحائی سے لے کر دس ذلحائی تک قربانی کا جانور صباح کرنے تک جو شخص اپنے بال نہیں اتارتا ناخم نہیں کارتا اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا سواب عطا فرماتا ہے اس لیے آپ نے یہ دو کام قربانی کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لینا ہے نمبر ایک آپ نے بال کٹوا لینا ہے اگر غیر ضروری بال ہیں تو بھی صاف کر لینا ہے اگر ویسے ہیر کٹنگ کروانی ہے تو وہ بھی آپ نے کروا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ناخل بھی اتار لینا ہے تاکہ یہ جو دس دن ہیں ان دس دنوں میں نہ تو بال اتارے جائیں اور نہ ہی ناخل کاٹے جائیں اگر آپ یہ دو کام قربانی کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لیں گے حضور فرمایا کہ جو شخص ان دس دنوں میں ناخل اور بال نہیں تراشتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کا سواب عطا فرماتا ہے تو جب ہمیں مفت کا عجر اور سواب مل رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دو چار دن پہلے یہ عمل کر لیں غیر ضروری بال صاف کرنے تا بھی پہلے صاف کر لیں اگر کٹنگ کروانے یا تب بھی پہلے ناخل تراشنے تب بھی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ تو انہوں کام کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا سواب عطا فرمائے گا تو مجھے امیر ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا اللہ 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 اللہ